بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بالوں کو بنانے سوارنے اور کنگی پھیرنے والی عورت کو مشاتہ کہا جاتا ہے قدیم مصر میں یہ رواج تھا کہ فرائین مصر جب کئی خادام اور باندیاں رکھتے تھے وہاں عورتوں کے بال سوارنے والی مشاتہ بھی کیسر فراؤن کا حصہ ہوا کرتی تھی جو فراؤن کی خاص عورتوں کے بال سوارنے کا کام کرتی تھی ناظرین اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فراؤن نے بھی اپنے اہل خانہ کی خدمت کے لیے ایک مشاتہ رکھی ہوئی تھی آج کل کی اسطلاح میں اسے بیوٹی میکر کہا جاتا ہے ناظرین فراؤن کے اہل خانہ کی مشاتہ فراؤن کو نہیں بلکہ اللہ رب العزت کو اپنا رب مانتی تھی اور رب موسیٰ پر ایمان رکھتی تھی میراج کے موقع پر ایک جگہ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوشگوار محک محسوس کی آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کیسی خوشبودار محک ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فراؤن کی بیٹی کے سر میں کنگی کرنے والی خاتون اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس خاتون کا کیا قصہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دن وہ فراؤن کی بیٹی کے بالوں میں کنگی کر رہی تھی اچانک اس کے ہاتھ سے کنگی گر گئی تو وہ بے ساختہ بولے بسم اللہ فراؤن کی بیٹی نے اس سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے کہا تمہاری مراد میرے باپ کے نام سے ہے اس خاتون نے جواب دیا نہیں بلکہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے فراؤن کی بیٹی نے یہ سن کر کہا میں تمہاری یہ بات اپنے باپ فراؤن کو بتاؤں گی اس خاتون نے کہا جاؤ بتاؤ چنانچہ اس نے یہ بات اپنے باپ سے کہہ دی مشاتہ فراؤن تمہیں اپنا خدا نہیں مانتی بلکہ اللہ کو رب مانتی ہے فراؤن تیش میں آ گیا اس نے فورا اس خاتون کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا اے عورت تیرا میرے سوا کوئی رب ہے اس خاتون نے انتہائی جرات اور شجاعت سے جواب دیا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہے یہ جواب سنکا فراؤن نے تانبے کی ایک بڑی دیگ میں تیل یا پانی کھلانے کا حکم دیا جب یہ دیکھا خوب تپ گئی ہے تو فراؤن نے حکم دیا اس خاتون کو اور اس کی اولاد کو اس میں ڈال دیا جائے خاتون نے فراؤن سے کہا میری تجھ سے ایک درخواست ہے فراؤن نے پوچھا کیا درخواست ہے خاتون نے کہا میں یہ پسند کرتی ہوں کہ تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں جمع کر کے ہمیں یکجہ دفن کر دینا فراؤن بولا یہ تیرا ہم پر حق ہے پھر فراؤن کے حکم پر اس مشاتہ فراؤن کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے کھولتی ہوئی دیکھ میں ڈال دیا گیا آخر میں اس کا ایک شیر خوار بچہ رہ گیا اس خاتون نے اس بچے کو دیکھا تو اس پہ بے حد پیار آیا وہ اپنے اس بچے کی وجہ سے جھجک کر ذرا پیچھے ہٹی تو وہ شیر خوار بچہ بول اٹھا اممہ جان خوف و خطر بے خوف و خطر اس میں کود جائے بے شک دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں کہیں خاتون اس کھولتی دیگ میں بے خطر کود پڑی ناظرین یہ واقعہ مسننہ احمد کی صحیح حدیث میں موجود ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے اب فرماتے ہیں کہ فراؤن نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لئے تمہاری یہ خواہش منظور کرتا ہوں کہ تمہاری اور تمہارے بیٹوں کی ہڈیاں یک جا کر کے دفن کر دوں گا بعد ازا فراؤن نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اب ایک تپتی ہوئی دیکھ میں ڈال دو جب دودھ پیتے بچے کی باری آئی فراؤن کے سپاہیوں نے جب اس بچے کو چھیننا چاہا تو وہ عورت گبرا گئی تو اللہ تعالیٰ نے دودھ پیتے بچے کو گواہی عطا فرمائی اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امہ جان افسوس نہ کریں بلکہ آگ میں کود دے کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کی عذاب سے بہت ہلکا ہے تب ماں نے بچے کو آگ میں ڈال دیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں فرماتے ہیں کہ چار چھوٹے بچے شیرخوار بچوں نے بات کی ہے جنہوں نے بات کی ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نمبر دو حضرت جریج نمبر تین حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ اور نمبر چار فراؤن کی بیٹی کی مشاتہ کا بیٹا جس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ خوف نہ کرو اور مجھے آگ میں ڈال دو کیونکہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ سے کہیں زیادہ ہلکی ہے ناظرین فراؤن انتہائی ظالم شخص تھا اس نے مشاتہ کو انتہائی دردناک سزا دی وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا فراؤن کے نکاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ علیہ مہ تھی فراؤن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زبردستی نکاح کیا تھا مگر مگر حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ مہ رب العزت کی عبادت کیا کرتی تھی اور رب موسیٰ پر ایمان رکھتی تھی جب فراؤن نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لی اور اس سے نکامی کا سامنا ہوا تو اس نے حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بھی شہید کر دیا شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہِ الہیہ میں جو التجاہ کی اسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے اے میرے رب میرے لئے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فراؤن اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش ناظرین فراؤن کی بیوی حضرت عیسیٰ یا مشاتہ فراؤن ہو یہ وہ خوش قسمت خواتین ہیں جنہوں نے وقت کے فراؤن کے ساتھ میں کلمہ حق بلند کیا فراؤن نے ان کو سخت سزائے دی ان پر سخت سزائیں دی اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے مگر وہ ایمان پر قائم رہی اللہ رب العزت کو اپنا رب مانا اور اللہ رب العزت نے ان کو انعامات عطا کیے اور حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ ماہ کو یہ عزاز بخشا کہ وہ جنت میں حضور تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی اور مشاوتہ فراؤن کا یہ مقام ہے اور مرتبہ ہوا کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پہ جا رہے تھے اور سفر میراج کے دوران آپ کو خوشبو محسوس ہوئی اور پوچھا کہ اے جبریل یہ خوشبو کیسی ہے تو حضرت عبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے رسول یہ مشاوتہ فراؤن اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے اور اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں بہو جل ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلومات